السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کس حد تک جو ڈونی ہے جو لینے وعدہ ہے وہ کس حد تک اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور تبا کہاں پر اپسان بھی اس کو ہو سکتا ہے جنرل پاور پرٹانی سے تو اسے صرف شاید بھائی کو رنعاوی دیا ہے وہ انشانت اللہ کوئی ضروری آپ کو لیگل اویرنس لیگل اویر کریں گے انشانت اللہ اسلام علیکم جناب یہ سا کہ ہمارا ٹوپک ہے جنرل پاور پرٹانی تو جنرل پاور پرٹانی ہے ایک لیگل ڈوکومنٹ ہے جس کے دیت جس میں دو پارٹیز ہوگی ہیں پہلی وہ پارٹی ہے پہلا وہ شخص ہے جو کہ جنرلی اختیارات دے رہا ہوتے ہیں کسی شخص کو مختلف حاملات میں جس میں پروپرٹی کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں اور دوسرا شخص وہیں جس کو یہ اختیارات دیا جارہا ہے تو یہ جنرل پاور پرٹانی ہوتی ہے اور ہمارے یہ ایک بہت مسکونسیکشن ہے کہ لوگ پروپرٹیز جنرل پاور پر لے رہے ہوتے ہیں حالانکہ جنرل پاور پر پروپرٹی لینے سے پروپرٹی آپ کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوتی پاور دینے جس نے آپ کے نام پر پاور دیئے پروپرٹی اس کے نام پر ہی رہتی ہے لیکن چونکہ اگر آپ ہمارے پچھلے ڈوپکس کو بھی دیکھتے رہے ہیں پچھلے جو ہمارا سیشن جلدہ رہے ٹیکس کے حوالے سے آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں آپ ٹیکس کے حوالے سے ہم نے آپ سے یہ کہا کہ آپ ٹیکس کی لینک کمپکر ہے ٹیکس کی ریٹر کرنے کے ٹیکس کی جو بھی کپرائنسے ہیں آپ کسی ایسے شخص سے کروائیں گے کسی ایسے شخص کی کنسلٹیشن آسے درہیں جس کو لوگی لوگ جو آپ یہی چیز میں آپ کو پروپٹی کے حوالے سے بھی دے گا چونکہ پروپٹی is also more important کیونکہ کوئی شخص اپ ہی زندگی کی ساری جمعہ کوئی جمعہ کر کے ایک پروپٹی لینے جاتا ہے اور اگر لیگل ہی اس سے ڈیپیکٹ ہو جائے لیگل ہی آپ نے کسی آپ کو کسی سے غلط مشورہ دے دیا اور ایسا اگر آپ پروپٹی لیر اسٹیٹ مارکٹ میں جائے تو اکثر لوگ آپ کو یہی مشورہ دے رہے ہونے کہ آپ جنرل پاور پہ لے لیں اور جنرل پاور پہ لے لیں سب پاور پہ لے لیں تو آپ کے نام پہ پاورٹی ترانسفر ہو جاتی لیں تو پروپٹی آپ کے نام پہ نہیں رہتی وہ موٹیشن کی جگہ پہ یا جو ریگلیٹری آثورٹی ہیں جو آثورٹی ہیں ان کے پاس وہ پروپٹی اس شخص کے نام پہ ہی رہتی ہے اس لئے جب بھی آپ پروپٹی کریدیں تو آپ اس باتے شیاب نہیں کہیں دیٹس پر پہ ریجسٹرٹس سب نید یا سب نید آپ کے نام پہ ہونی چاہیے جنرل پاور پہ لے لیں پروپٹی آپ کے نام پہ نہیں ہوتی آپ جس پر پاور پہ لے لیں پروپٹی سوال آف سوال آف دی آرنر نہیں ہوتا آپ کو آرنر نہیں ہے اور یہ چیز آپ کے لئے فیچر میں لیگل پروپلم ہو سکتی ہے اس لئے اگر آپ پروپٹی بھی خرید رہے تو آپ مشورہ کریں تو جس کو پروپٹی دو کے حوالے سے ساری دولی جو آپ انہی کے پاس کیونکہ ایجنٹ کا کام جو پروپٹی پروپٹی ایجنٹ ان کا کام تو سیل کرنا اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ اپن کون سی پروپٹی جنرل پاور پہ بک رہی ہوتی ہے وہ ہی پروپٹی کس پہ کچھ لون ہوتے ہیں تو چونکہ وہ اس کی سیل نہیں ہوتی تو آپ کو جنرل پاور آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر جاتی لیکن اس پہ کسی اور پارٹیز کا بھی انٹرنس موجود ہوتے ہیں جو آپ کے لئے آگے ٹوٹر چل کے پروپٹی کر سکتے ہیں تو ہمیشہ پروپٹی لے دیں وقت اس بات پر خیال لگیں کہ پروپٹی آپ جب بھی خریدیں تو یا تو سبلیز آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو دی جائیے یا آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو دی جائیے جنرل پاور اٹرنسی جنرل پاور اٹرنسی ایسا بھی ہوتا نا کہ جنرل پاور اٹرنسی جس نے لیا جس سے لیا جس نے اس کو دیا وہ اگر مر جاتا ہے تو اس کی جنرل پاور جو ہے وہ تو خود بہت ختم ہو جاتا ہے جی ہاں بات ہوئی آگئی کہ چونکہ لاؤں کو لاؤں کی ناولی نہیں ہے بندہ ایکسپائر گوا تو ساتھ ساتھ یہ وہ پاور بھی ایکسپائر ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ وہ پروپٹی پھر آپ اس کے پہلے بھی نہیں تھے اور ابھی بھی نہیں رہے آپ اس سمجھ چوزن میں آپ ایک ڈاکوپٹ اپنے پاس رکھیں کہ جنرل پاور پہ میری اٹرنسی خریدی تھی لیکن وہ آپ کے نام پہ پروپٹی ٹرانسفر نہیں اور جیسی اس شخص کا انتقال ہو گیا تب تو آپ کے لیے پوسیبل ہی ہے کہ آپ کے لیے سارے راستے کلوز ہو گئے تو مجھا پروپٹی کرنے وقت انگیز ہوگا لامی لیٹیگیشن میں آپ سیلی لیٹیگیشن میں چلی جائیں گے لیٹیگیشن میں جائے لیے آپ کو لوس ہو گا آپ کی آنے والی دسل ہوگا بھی لوس ہوگا ضائر نہیں کہ ایکسپائی نہیں میرے سکھے کہ آپ کو یہ نہیں کنیز سکھے کہ ایک 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 صورت کر دے اور اس کا کوئی اور ایک سامنے آجائے اور ایسا بھی ہوتا ہے نا شاید بھئی کہ جس نے جس نے دیا کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے ایک بیٹ انٹینشن کے تحت ہوتا یہ ہے کہ چونکہ معاشرے میں قرائم بہت زیادہ ہے پیسے کے خاطر بہت ساری چیزیں انسان کر رہے ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاور پرٹانی جس نے دیا اس کے اولاد وغیرہ جو ہے اگر اس کے دل میں کوئی ملائے آگئی اس کو لانا چاہ گیا تو وہ پھر جس کے نام پر پاور پرٹانی ہے اس کو پھر قانونی چکروں میں الجا سکتا ہے بلکل وہ جا سکتے ہیں اور چیزیں لگلی چکے ہیں وہ چیزیں آپ کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوئے تو وہ ظاہر ہے جس نے آپ کو پاور دی 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 ان کے جو سکسیزر ہیں وہ آپ پر قلیب کر سکتے ہیں اور آپ ان کے پر پرابلم ہو سکتے ہیں لہذا بہتر یہی ہے کہ سخی سے سون بھلا جوٹی کا دے جواب ایک مرتبہ ایک مرتبہ وہ ریجٹرار کے پاس جادر کے بہتر ہے کہ اس کو ریجٹری کروالے اپنے لاب دورکلی کیا سکتے ہیں اور ایک چیز آپ کچھ سوچے کہ سیلر آپ کو کیوں پاور میں پیچ رہا ہے سیلر آپ کو سیلیٹ کیوں نہیں دے رہا ہے یہ چیز آپ کے ہمیں سننی ہوئے چونکہ جبھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں آپ سیلڈیٹ کروائیں یا پاور کروائیں اس کی کوشت تو خریدنے والا دے رہا ہوں تو پھر سیلر کیوں پاور کی بات کرتے ہیں سیلر اسے وقت پاور کی بات کرتے ہیں جب اس پاس جانا ہے اور کمیں کام ہیں یا کوئی اور ایشوی ہے کوئی اور ملس ہے پہ یا کوئی ایسی تھی تھی جبھی وہ جنرل پاور کی بات کر رہا ہوتا ہے ورنہ اسے کوئی ایشوی ہی لیے ہوگا تو آپ جنرل پاور پہ یا پاور پہ کبھی بھی کوئی پروپٹ ہی نہ خریدے اچھا ایسا بھی ہوتا رہا ہے بعض اوقات کچھ لوگ جو خرید رہے ہوتے ہیں اس لیے اس نیت سے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بعد کسی اور کو بیج دیں گے کبھی کبھی باہر بھی یہ ایسا بیلکل ہے کہ لوگ اس نیت سے خریدے ہوتے ہیں کہ خریدے بیج دیں گے لیکن اس صورت میں بھی یہ نہیں ہے کیونکہ پہلی کیسے آپ کی نام بھی ٹرنس پر ہی نہیں ہوئی اور ان کیسے اللہ نہ کرے کوئی ایشو ہو جائے کوئی اور ایشوی ہو جائے اور آپ کو ایکسی کیوٹ نہ کر پائیں آپ کو آگے کوئی پارٹی نہ ملے یا کوئی اور ایشوز آ جائے تو بہتر یہ کہ آپ نے آپ کو ایشوی ہی کور کر دیتے ہیں بہت بہت شکریہ سرکان چناب اس کے علاوہ اگر کوئی آل کوئی آل آپ کو سوال ہے تو آپ ضرور کیجئے گا اپنا خیال لکھئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد دکھئے اور اگر سبسکرائب کرنا چاہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے جو کرننٹ لیگر ایشو ہے اس لئے میں آپ کو ہم آگاہ کر سکے اپنا بہت خیال لکھئے گا اسلام علیکم